وزکار آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آج ایک فیس میں ہو آپ کی سب دوشتہ سب سے پہلے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں آج 36 گڑھ ویڈھان سبھا کا تیسرا دن ہے جس کے لئے وپکشلی کئی مندوں پر سوال تیار کر گیا ہے آج سدن میں آچان کمال ٹائگر ریزم میں پشنوں کے شکار پر سوال ہوں گے گوڈ سپلائی ٹینڈر میں گڑھ بڑی پر چرچہ ہوگی 36 گڑھ میں ہاتھیوں کی موت اور فصل بربادی پر ون منتری اکبر جواب دیں گے وہیں سٹیروائیڈ کی اویڈ بکری پر سوال سے منتری ٹی ایس ایس دیو سے سوال کیے جائیں گے پولیس کسٹڈی میں موت مدے پر ہنگامہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ایکسپس بھی نرمان میں بھرشتہ چار کا مدہ اپرتکس پرانالی سے شناف کی مدے بھی اٹھائے جائیں گے سدن کے پٹل پر دو ادھیہ دیش بھی رکھی جائیں گے کل دوسرے دن موجودہ ویٹی ورشتہ چار ہزار پاتسو چیالیس کرو کا دوسرا انپورک بجٹ دھانی مد سے پارک کر دیا گیا ہے اور اسی پر زیادہ جانتاری کے ساتھ ہیمن شرمہ محصر لائف جڑ گئے ہیں ہیمن جیسے جیسے کہ سطر کا تیسرا دن ہے اور لگاتار سنوائی ہو رہی ہے ہنگامے کے بھی آثارے کون کون سے ایسے مدے ہیں جو رپکس آج اٹھا سکتا ہے دیکھیں بوسرا ویدان سبا چھتیس کر ویدان سبا کے ستکالین ستر کا تیسرا دن ہے اور پچھلے دو دن ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے زیادہ دھان خریدی کے مدے کو لے کر ویپکش نے ستہ پکش کو گھیرنی کی کوشش کی چاہے پہلے دن کی بات کی جائے تو پہلے دن ایک طریقے سے ستہ پکش کو چاہے نیتا پتپکش ہو چاہے بیجے پی کے ایلگ لگ ویدھائک ہو انہوں نے سیدھے طور پر گسانوں سے وعدہ خلافی کا عروب لگایا اور کہا کہ اگر چھمتا نہیں تھی تو آخر کار آپ نے پچیس سو میں دھان خریدی کرنے کا اعلان کیوں کیا تھا اس طریقے سے بعد وہاں پر نکل کر سامنے آئی تھی تو اس کے بعد دوسرے دن کل کی بات کی جائے تو کل بھی دھان خریدی کو مدد کو لے کر آخرامک رویہ بیجے پی نے اپنایا تھا حالکہ ستہ پکش کے اور سے اس کا جواب دیا گیا خود کئی بار سی ایم بھوپیس بگھیل بھاجپا کے آروپوں کا جواب دیتے رہے اور کل ایک طریقے سے دیکھا جائے تو جو انپورک بجٹ ہے وہ کل دھونیمت سے پاس ہو گیا انپورک بجٹ کے دوران بھی کئی طریقے سے ٹکا ٹپڑی سے جو سی ایم بھوپیس بگھیل ہے وہ ناراج ہو گئے تھے جو پورا منتری ہیں اجا چندرہ کا جو بھاجپا کے ورطمان ویدھائک ہیں انہوں نے کئی بار بہنگری سپسیدے ٹکا ٹپڑی کی جس پر مکہ منتری بھوپیس بگھیل ناراج ہو گئے تھے حالکہ آج تیسرا دین ہے اور تیسرا دین کے بعد کی جائے تو آج بھی کئی ساری مددے کو لے کر صدن گرمانی کے اثار ہیں صدن میں ہنگامہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے مددے کی بات کی جائے تو جو یہاں پر ایکسپریسیب نیرمان ہے اس کے ابھی ریپورٹ آئی نہیں ہے تو اس کو لے کر وہاں پر ہنگامہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے پرتیکش پرنالی سے نگری نکاہ چناؤ کرانے کا فیصلہ سرکار نے لیا ہے تو اس کو لے کر بھی آج صدن میں چرچہ ہوگی اس کے علاوہ ون منتری جو محمد اگبر ہے وہ سوالوں سے آج سامنا کریں گے جو پکچو اور ستہ پکچو کے ویدھائک ہے وہ جس طریقے سے ہاتھی کا آتنگ ابھی چھتیس کر میں ہے اور فسل کافی ماتر میں وہاں پر برباد ہوئی ہے چوپٹ ہوئی ہے تو اس کو لے کر سوال جواب وہاں پر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کھائی اور انیک مددے ہیں اسٹروائٹ کی دوائی لینے سے جس طریقے سے ابھی ایک یوک کی موت ہوئی ہے رائپور میں اور لگتار جیم میں خبریں آنے کی جیم میں اس طریقے سے جو دبائی اور انجیکشن ہے وہ سپلائی کیا جا رہا ہے تو اس کو لے کر بھی جو پکچو کے ویدھائک ہیں وہ سوال اٹھا سکتے ہیں کیونکہ کمبھیر ابھی جس طریقے سمجھیا ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے تو یہ الگ الگ مددے ہوں گے اور اس مددے کے جریئے جو پکچو ہے وہ ستہ پکچو گھنے کی کوشش کرے گی چلے بہت شکریہ مہم جانکارک لئے ہماند